مسلم مردوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر باقاعدہ ان سے خوشی خوشی مہندی لگوایا کرتی ہیں جبکہ وہ بھول جاتی ہیں کہ جس خوشی کے موقع پر وہ اس طرح کی ناجائز اور حرام حرکت کر رہی ہیں یہی خوشی یہی مہندی کا لگانا کل قیامت کے دن ان کے لیے پکڑ کا اور عذاب کا سبب بن جائے گا ایک مسلمان عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو تو فرمایا گیا کہ وہ اس طرح سے اپنے دپٹے کو لپیٹ لے کہ اس کے سر کے بال تو در کنار بالوں کی رنگت بھی نظر نہیں آنی چاہیے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندی جب اپنے مولا کے حضور سجدوں کے لیے حاضر ہوتی ہے تو اس کے لیے پردے کا یہ حکم ہے اب وہی عورت اگر بازار میں کسی غیر محرم کے سامنے اپنے ہاتھ اور پیر فیلا کر بیٹھے ہاتھوں میں ہاتھ دے اور اس میں مہندی لگوائے تو کیا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدنگاہی کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہے اور اس پر بھی کہ جس پر بدنگاہی کی جائے اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو غیر محرم کے جسم اگر آپس میں ملیں اور اس پر وہ لذت محسوس کریں تو جسم کا جو حصہ آپس میں ملتا ہے کل قیامت کے دن اس حصے پر سب سے زیادہ جہنم کی آگ کا حق ہوا کرتا ہے کئی گھنٹوں تک کسی غیر محرم مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی لگوانا اس کے سامنے اپنے پیروں کو فیلا کر اس پر مہندی لگوانا اپنے ہاتھ یا پیر پر غیر محرم مرد کے ہاتھ کا فیرنا کیا آپ نے کبھی غور کیا کسی صورت میں بھی کیا یہ جائز یا حلال ہے ہمیں تاجب ہوتا ہے ان مردوں کی عقلوں پر جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن اپنی بیٹی یا اپنی بیوی کو اس طرح کی ناجائز و حرام حرکت میں مبتلا دیکھتے ہیں لیکن وہ اس پر اف تک نہیں کہتے بلکہ دنیا کی چلن کے ساتھ وہ بھی چل پڑے ہیں اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہی ہیں خدارہ خدارہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں عورتوں کے لیے مہندی لگانا بلا شبہ جائز ہے لیکن اس طرح سے لگانا ہرگز ہرگز جائز نہیں بلکہ ناجائز و حرام ہے اللہ رب العزت ہماری ماں و بہنوں اور بچیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور خوشی کے موقع پر اس حرام و ناجائز حرکت سے اللہ انہیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ